موسیقی موسیقی موسیقا ملکم بیکٹور شو ون مور ٹائم خوش آمودید کباب پراٹھا رول کر رہے ہیں تیار اور ہوتے ہیں روزانہ لائیو کباب پھائی کرنے کے لیے بہت زیادہ ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد کباب ہم نے اس طرح سے بنایا تھا اس طرح اس کے رول کباب بنا لیں اور اس کو پھائی کر لینا ہے جو لوگ ذائکے دار چٹپٹے کھانے کھاتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مزیدارش بنے گی کیونکہ ملی کی چٹھنی بھی ہے دہی بنائیں گے اور ساتھ ہی کچھمبر ٹائپ کا سیلٹ بھی بنائیں گے جو یقیناً بہت زیادہ اچھا ہے آپ کے حازمے کیلئے سیدھ کیلئی بھی تو آپ کو ہلکا فیل ہوتا ہے زیادہ ہی بھی فیل ہوتا ہے اس طرح سمبلی کباب بنا لیں چولہ نورمل لکھے تاکہ دیمی آج پہ اچھے سکا یہ کلر بھی آجا اور یہ کیمہ تیار ہو جائے اسی طرح سبھی یہ کباب کر لیں گے تاکہ کباب کہاں کی ڈش ہے مرسز حسنین موجود رہی کول پہ اور ان کا جواب تھا کہ پشاور یعنی کہ سمبل ہی پاکستان تو یہ جواب صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے چلیں صحیح جواب کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں کباب کہاں کی ڈش ہے کس ملک کی اور اس نیٹیٹیی فرم وچ کنٹری اور کباب کافی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ کباب دنیا کی ہر ملک میں بنتے ہیں لیبنیز کباب یو ایس میں ویسٹر میں یورپ میں ہر جگہ ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو جا چکی ہیں جی پھر سے کر سکتے ہیں کول اور کر سکتے ہیں اپنی یقینت دل کی بات جواب کہنا چاہیں کہ سکتے ہیں ہم شول آپ جانا نورمل رکھیں کم کر لیں گے ایک اچھے سے ٹھیک اور کباب دارے گوش بیف ہے ریڈ بیٹ ہے تو جب براونش کلر ہو جاتا ہے تو اس نورمل ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ہر چیز آپ کی کوئی بلکل گولڈ ہلو اسلام علیکم ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں کون بات کریں آپ میں آئیسہ بات کریں کراٹی سے آپ یہ تیزہ برانے کی ریسٹی سکھا سکتے ہیں ہمیں جی آئیشہ کیوں نہیں سکھا سکتے ضرور بنائیں گا آپ کی لئے تو یہ شیح صاحب جی جی ضرور ضرور اور کیا کہیں گی آپ کیا کرتے ہیں کوکنگ کرتے ہیں یا آپ جواب کرتے ہیں کیا ضرور شکریہ آئیشہ موجود اور ان کا فرمائشتی ضرور بنائیں گے انشاءاللہ کباب جگن سب ہم نے بنا لئے فرائی ہو رہے ہیں کلر آئے گا اچھا ترن آور کریں گے اور یقینا یہ پورٹین ہمیں گوشت سے آسل ہوتا ہے اس کے اپنے جگہ فائدے ہیں چاہے بیپ اور مطن ہو چکان ہو پیشو سب ہی میٹ کو ٹھیک ہے جب بس کلر آئے گا اچھا پلٹنا ہے اوئل پھر سے ہیٹ کرتے ہیں ملے کرسپی پراتھے تیار ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پراتھوں کے اندر کباب فلنگ کریں گے اور بہت مزے کے بارے ہیں چٹھنیز کے اچھیے منا رہے ہیں ایملی اور دہی کی پیاس بیٹ کریں گے اچھی سے فلنگ ہوگی یہ بات سچ ہے کہ آپ کباب کے اندر رول بنا کر کھا لیں آپ نے کباب پراتھے میں اٹھ کیا اور کھائیں آپ کو ہیوی بن فیل ہوگا لیکن اسی میں جب آپ چٹنیاں اٹھ کرتے ہیں ایملی کی کھٹاس اٹھ کرتے ہیں کچھ پیاز سبزیاں اٹھ کرتے ہیں کچھ پیاز سبزیاں اٹھ کرتے ہیں ہزم بھی جلدی ہوتا ہے اور چٹ پٹا اور مزے کا بھی لگتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے یہ ضروری چٹنیوں کا تمام لازمی ہے چٹنیوں کو بلکل ضرگزور نہ کریں اور ایک وقت ہم آٹھ سے نو چٹنیاں پیش کرتے تھے بارڈیو کے ساتھ کباب تکہ بھوڑی سب کے ساتھ جس میں عام کی بھی چٹنی ہوتی تھی ملی کی آلو بخارے کی اور ایک اور کالر ہے جی بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کیا علیکم بلتا ہے جی میں ٹھیک ہوں ہما بات کریں جی جی ہما کباب پسند ہیں آپ کو ہاں بہت مجھے تو مجھے ہر طرح کے کباب پسند ہیں ٹھیکن کے ساتھ ہیں جو آپ بنا رہے ہیں یہ بھی یہ ترکوٹلی آپ بنا رہے ہیں ما شہدت ہے آپ مجھے بڑے کوٹلی بنا رہے ہیں ان کے شیف ہیں آپ تو ہم سے اتنی جلدی نہیں بنتے جی جی اٹھائیں کی اٹھائیں کی اٹھائیں کی اچھا ایک میں لکھی گا پلیز ذرا فلوڑ پہ آواز کماری ہے جی ہما بتائیں میں نے کہا آپ کو کوٹلی بنا رہے ہیں ہم سے اتنی جلدی نہیں بن پاتے ہیں ہما آج کی خواتین تو کہتے ہیں کہ آسمان کی بلندی زمندر کی گھیرائی تو کباب میں کیا مشکل ہے نہیں مشکل نہیں ہے ٹائم ہم زیادہ لے لیتے ہیں یہ ہے ٹائم کی میں بات کر رہے ہیں اچھا 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 اور دوسرے یہ ہے کہ ایک فرمائی سے آپ سے بغار ماشاء اللہ سے آپ کے شرف ہیں تو بغار بہنگن اگر ہو سکے تو بنایئے گا بغار بہنگن جی بہت فرمائی پہ کلم نے ڈال بنایا تھا تو بغار بہنگن بھی انشاءاللہ ضرور بنائیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ پاسبل ہو جس مطلب اس مہینے یا خیبروری کے مہینے میں اگر ہو سکے تو بنایئے گا تو میری طرح ہم اور بھی خواتین ہیں مطلب ہے جو جائنٹ بھی جن کو پسندے تو ان کے لیے بھی ذرا اچھا ہو جائے گا بغار بہنگن بلکل اچھا ہمہ یہ بتایا پہلے تو سوال کباب کہاں کی ڈیش ہے تو جواب آپ کے پاس ہے کباب میرے خاصے یہ افغانستان کی ڈیش ہے یہ افغانستان اوکے اچھا یہ بتایا ہمہ اگر آپ کے سامنے کباب کی بیسے رکھے ہو یا گوش کی بوٹیاں بنی رہی تو کیا زیادہ پسندے کباب یا گوش کی جو بوٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی اکر وہ بہاری ہوں تو وہ بہت اچھی لگتی ہیں ایک طرف جائیں کباب یا بوٹی کھائیں گی بوٹی نہیں بوٹی کھاؤں یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ واحد سے جواب آپ نے دے دیا جی تینکیو جی بہت شکریہ ہمہ موجود رہی ان کا جواب تھا افغانستان جو سوال بچھا کباب کہاں کی ڈیش ہے اور آپ بھی اپنے رائے دے سکتے ہیں کباب میڈیم آج سے بنا رہے ہیں گولڈن کلر آ رہا ہے جن کو ڈر ہو کے کباب گلا نگلا الکا سا ٹینڈر کور کر سکتے ہیں لیکن یہ مزے کا اچھا سواف جوسی بلکل ہوگا تیزار اس کا ہم ایک سیلڈ بھی بنائیں گے جیسے کہ آپ سے کہاں سیلڈ کہیں یا چٹنی کہیں جو بہت لذیز بنے گی ذائقیدار ہوگی تو اس کے انگریئنٹ آپ دیکھئے کیا چیزیں کس طرح سے ایڈ کرنی ہیں ایک ادت مکسنگ باول ہے ہمارے پاس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر سبھی کچھ ایڈ کرتے ہیں دہی زیادہ ایڈ کر رہے ہیں لگ بگ دو کپ دہی ایڈ کر رہے ہیں اسی میں ہم نے ایملی تھی ہمارے پاس دیکھیں آپ اس کو پانی کے اندر سو کر کے رکھا تھا اور ایملی ایڈ کرتے ہیں اسی کے اندر ایک طرح سے پال پیٹ کریں ایملی کا اور کولر ہیں آل دی وے فروم پشاور اسلام علیکم والیکم جی سر کون بات کریں آپ احمد 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 اور وہی ہم بنا کے پھر جوائے بھی کرتے ہیں یہ چٹنی ذرا دیکھیں دوستوں بہت لا جواب ہے یہ امیلی کے اندر کمال ہے دیکھیں آپ صرف دو کپ دہی تھا اور اس میں امیلی اڑکی اس کے کچھ پروسس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے تو اس میں ہلکا سا کرنا ہے کیا نمک اڑکیا اور کالی مرس صرف نمک اور کالی مرس کھلکی سی لال میں بس پھینڈ لیا اس چٹنی کو ایک باول کے اندر نکال لیتے ہیں پھر اسی کے اندر ایک سیلیڈ بھی بنائیں گے جو مزہ آئے گا جب آپ کباب کھائیں گے تو یہ پاسٹا والی پیٹر ہمارے پاس یہ ویل میکس کی اس کے اندر کچھ تو یہ چٹنی نکال لیتے ہیں اور باقی یہ ہاف کپ ہے ایملیا اور دہی اسی کے اندر سیلیڈ بھی کرنا ہے کباب ہمارے تیار ہو رہے ہیں کباب ہمارے کباب ہمارے اچھے کباب ہمارے کباب ہمارے چولپ بہت ہی کم اکیگا ہے چولپ بہت ہی کم اکیگا دوستان باقی پروسس سے ساتھ ہی کباب کی ہم نے جیسی کہ آپ نے کہا کہ اس کا سیلیڈ برائیں گے چھتنی بھی تیار ہے کباب پراتھا سیلیڈ بنایں گے ایمیلی کا زائی کا مجھے تو ہمیشہ سے پسند تھا جیسی کہ کباب کی ہم نے جب اس کی اکیئی ملی چیزیں رائی تا یا باگی چیزیں سے بیشت ہوتی ہے ایمیلی کا بھلی بہت سیلیڈ بنایتا ہے دیکھیں ایمیلی کا سیلیڈ بنائیں گے اس کے لئے پیاز ہمارے پاس کچھ چیزیں پیاز چیزیں پیاز چیزیں پیاز بچیزیں پیاز چیزیں پیاز چیزیں چیزیں ٹھیک ہے دوستو دو اتت پیاز اسے چھین لیا ہے چھیننے کے بعد اسے ہم چوب کرنے میں دو پیس کیا اور بیچ سے اس طرح کیا اور یہ اس طرح سے کار لیں بیچ سے دو پیس اور اس طرح سے کار لیں دوستو دوستو پیاز کے ساتھ چماتھ رہے ہیں اس کو بھی اسی طرح کیا دو پیس کیے بیچ سے دو اور اس طرح کار لیں اور کولر ہے ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کون بات کریں آپ کون بات کریں آپ جی میں ختیزہ بات کر رہی ہوں ختیزہ کراچی سے کول کی کیسی ہی آپ خیرے تھے کیا کہیں گی اب جی میں ختیزہ ٹی وی پہ آپ آواز نہ سنیں آپ فون پہ بات کریں کیونہ ٹی وی پہ آواز بات میں آتی ہوں جی مجھے فرمائیس کرنی تھی جی جی کیجئے مجھے نا آپ کو کیا جی مجھے نا کڑی کی فرمائیس کرنی تھی مجھے کڑی بناتی ہوں تو وہ اس میں جو پکورے جالتی ہوں تو وہ سخت ہو جاتا ہے پھر جا جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ سخت نہیں ہوں گے وہ نرم رہیں گے ٹھیک ہے جی ضرور شیئر کریں گے بہت شکریہ پیاس کی بات جی تماتر بھی اس طرح کار رہے ہیں دو پیس دونوں چیزیں لازمی ہیں جی اچھے کھانے کھائیں ہیلی کھانے ہوم بہت ضروری ہے فوڈ کا کارو بار دنیا میں شاید نمبر ون پہ آتا ہے صرف دوبائی میں 55-54 ڈیلز ہیں رسپورنٹ کتنے ہوں گے اسی طرح کراچی میں بھی بہت زیادہ دنیا بھر میں تو اسیلف ایک اہم چیز ہے اور ضروری اس اچھے سے بنایا جائے اجیس میں ہری میرز بھی اٹ کریں گے سیلیز کی سیلید میں یہ رکھی گئے اگر جن کو اچھا نہ لگے تو آپ بہشک شامل نہ کریں مرضی کیا آپ کی تپینک کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے ہم نے یہ پیاز یہ شملا پیاز ذرا ایک اور میڈیا میں یہ بھی کار رہا ہے پیل آف کر رہا اور اگر چھوٹے سے وقفے کی طرف چلے جاتے وقفے کے بعد چھوٹے سے دو پیس چھوٹے پیس چھوٹے پیس اس طرح کارٹر ہیلو شاہداب 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 بات کر رہی ہوں شیف میں شاہداب 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 سمجھ بھی آ رہی ہے ساز ہی شوہر یہ دیکھیں نا آپ کی خلاف آپ صدف کریں وہ کہہ رہے ہیں شادہ آپ یہ آپ بتائیں کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کو اپنا نام بسند ہے یا آپ چاہتی تھیں اگر آپ کو نام کوئی اور ہوتا تو شاید بہتر ہوتا نہیں مجھے کا نام ہو اچھا لگتا ہے نا اچھا نام تو ہے نہیں اچھی بات ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں اچھا لیکن آپ خود پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے لیکن نہیں نہیں ہمیں اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے ایک تھے اسد سنگانیوں وہ کہتے تھے میرا نام اگر سلیمان ہوتا ہوتا تو اچھا ہوتا میں نے کہا ٹھیک ہے ان کی رائے کسی ہوتی ہے اپنے اپنے رائے لوگوں کو اپنی بچوائیس ہوتی ہے صدف کا کیا مطلب ہے صدف کا مطلب ہے موٹی 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 ہیرے موٹی کیا بات ہے جی ہیرے موٹیہ صحیح ہے صدف سوال ہے کباب کہاں گڈش ہے ٹھیک سے ٹھیک ہے میں تو نہیں ہی ترکی میں کونسیں اور ترکی میں نے شعب ترکی کی قريayer Soviet ہوکری ہے اب صدف بات کی ہم نے ہومان سے پچھا تھا کہ اپنے صاریت کے لئے کباب کی بیس وہوں اور گوش کی بوٹیاں ہو جائے گی گوش کی بوٹیاں بات ہے مو contamination ogni газ ہے اور وجہ وہ جو سپرائی چیزیں ہوتی ہیں اور جو کباب ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سکت ہوتے ہیں اور مجھے تھوڑی سپرائی چیزیں ہوتی ہیں وہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں اب دیکھیں آپ کو اپنے ہاتھ کی کباب کبھی کھلائیں گے پھر دیکھیں ہم کراہ چیزیں گے وہ تو میری بڑی خواہش ہے پتہ نہیں کب پوری ہوگی نہیں نہیں انشاءاللہ جلد ضرور خواہش پوری ہوگی اور بس دعاوں میں آدھ رکھیں شکریہ بہت شکریہ خدا حافظ ایک چھوڑا سا وقفہ لیکن وقفے سے ملے آپ کو بتائیں یہ جو ہم نے سبزیاں کاٹی ہیں یہ چھٹنی جو ہمارا تھا یہ ملی اور دھائی اس کے اندر پیاز بھی اٹھ گیا تمارٹر ہری مرچے سبز دانیا چاہیں تو کھیرا بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں تو میں نے جیسے کہ کہاں بہت کواب مزے کا ہے ذائقیدار ہے ایک چھوڑی سے وقفے کے جانب وقفے کے بعد تو ورز پریزنٹیشن جیسی یمی ٹیمٹنگ کواب ساتھی کرس کی پراتھے اور شہر اسلامباد سے مرسز بلال کی فرماییت کو یہ شہریں جیسے ایمیزنگ لیسی بھی سکتے ہیں لٹس ٹکا بریک دور رہ کر بیل ویڈا نہ کہنا یاد ہو میرے لٹس ٹکا بریک موسیقی 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 ہیلو اسلام علیکم دوستوں خوش آمدید کہتے ہیں جتنے لوگ موجود ہیں سلام موسیقی 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 کا ٹائم ہوتا ہے لیکن کنٹرول میں نہیں ہوتا لیکن بٹوین جو زندگی گزارتے ہیں وہ یقینا ہماری کنٹرول میں ہوتی ہیں کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں کیسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وقت گزارتے ہیں لائف لائف اپناتے ہیں کیسے کھانے کھاتے ہیں کیا سوچتے ہیں تو یہ سبھی گیم چینجر ہوتا ہے اسی بات کے ساتھ خوش آمدید آج بہت دلکرہ تھا ہمارا کباب کھانے کا تو کباب پراتھا رول بنائیں گے آپ کی پارٹسپیشن رہے گی آپ کی کالنگ کا سلطہ جاری رہے گا کال کر کے آپ شوکائر سب بن سکتے ہیں اور پہنچا سکتے ہیں اپنا پیغام ایک ٹیپ بھی ایک دھوں گا کہ کال کرنے سے ٹی بی کا وولیم کم رکھیں سوچ لیں کیا بات کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کیا بات کرنی ہے جو بھی کہنا ہے آپ کو ٹھیک ہے جی اسی بات کے ساتھ خوش آمدید تو پہلے کباب بہت مزیک بنیں گے تو کباب کی طرف چلتے ہیں بیف موجود ہیں باقی دیگر چیزیں بھی آپ دیکھ لیجئے کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی تو میک یمی ٹیمٹنگ کباب مسالہ جس کے ساتھ املی کی مزیدار چھتنی بھی کرنی ہے تیار چلتے ہیں جی رہ سبی کی جانبی اتھا جی گوشت موجود ہے چاہے آپ بیف میں بنائیں مٹن میں ویل میں دمے کا گوشت کوئی گوشت آپ کے پاس ہو جس میں بنانا چاہے تو میک چور اس کا پانی بالکل نہ ہو ڈرائی کر لیں خوش کر لیں آدھا کلو بیف ہے اور یہ فیٹ والا ہے چڑبی والا ہلکی سا فیٹ ہونا چاہیے تاکہ جوسی کباب آپ کے ہوتے ہیں ٹھیکے جی تو اس طرح سے یہ پروسس جا رہی جی اور یہ دیکھیں اب ٹھیکے جی بیف موجود ہے اور سوال بھی کافی انٹرسنگ ہے ہم کافی دفعہ بات کر بھی چکے ہیں کہ کباب کہاں کی ریسپی ہے کباب کہاں کی ریسپی ہے آپ بتا سکتے ہیں کال کر کے آپ کی بارسپیشن کا سلسل جا رہی ہے آدھا کلو گوشت کے اندر سب سے پہلے ہے نمک حسب زائقہ کباب بہت ذائقہ دار بنائیں گے اور بہت ذائقہ دار بن نہیں سکتے ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے پاس گرم مسالہ چھنا ہو بہت اچھا گرم مسالہ ہو وہ کیسے بنتا ہے ثابت گرم مسالہ سب کچھ لیں لونگ، دارچینی، کالی مرش، الائچی کچھ در اوان کے اندر روشت کریں اور اسے خدا پیسیں اس سے بہتر گرم مسالہ دنیا میں نہیں ہوتا اور یہ کباب کی جان ہوتی ہے گرم مسالہ ایک چمچ چٹ پٹا بنائیں گے ایک چمچ لال مرش ہے سفیج جیرہ بھی اہم انگریڈینٹ ہے یہ بھی زیادہ ایڈ کریں کالی مرش آدھا چمچ لگ بک یہ چیزیں ایڈ کر کے مکس کریں کباب کو اسی کے اندر بریڈز سلائچ کریں گے چوب کر کے براؤن بریڈ ہے ہمارے پاس وائٹ بریڈ نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی تو براؤن بریڈ ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس نورمل وائٹ بریڈ ہو تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کباب تیار کرنے کے لیے کباب بنانے کے لیے اس کے ایجز نکالے سے چوب کر رہے ہیں پراتھے کافی کرسپی خستائیں پلے میں چاہوں گے دیکھیں کباب پراتھے کتنے مزے کے لیے جب آپ کو کباب رول بنانے ہو تو پراتھوں کو زیادہ کرسپی نہیں کرنا سوفٹ رکھ رکھ رہا ہے نرب ہو تاکہ رول بن سکے اسلام علیکم جی جی کون بات کریں آپ جی مسئل حسنین بات کریں مرشل حسنین کہا ہوں وہ ہمارے وہ کبیل والے گھنے وہ گربڑ کیا ہوا تھا تو کبیل کیا ہوا اچھا 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 تو کون سے علاقہ ہے آپ کا یہ ہمارا شادمان ہے چلیں چلیں یہ کیا کہ سکتے جی جی اب ہو گیا ہے کیسے ہیں آپ کیسے ہیں یہ بتائیں جی جی مرشل حسنین میں ٹھیک ہوں حسنین آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ اللہ جی بلکل الحمدللہ اللہ کیسے ہیں ماشاءاللہ اور مرشل حسنین کیا کہیں گی آپ کباب کہاں کی ڈش ہے کس ملکی ہے سوال ہے ہمارا کس ملکی پشاور کی شاید پشاور شاید یقین ہے نہیں میں کہہ کر رہی ہوں اچھا اچھا صحیح صحیح چلیں صحیح اور موسم انجوائے کر رہی ہیں موسم کافی بدللہ ہے کافی چاہے سب چل رہے ہیں کھدنے مزے کے اس موسم میں بیمار تو نہیں رہی نزلہ زکام کچھ ایسا نہیں نہیں شکر مالک کا سب ٹھیک رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کعوہ وغیرہ پیتے رہتے ہیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے چلیں مرسز حسنین ساتھ رہی گا رابطے میں رہی گا انشاءاللہ کیوں نہیں اچھا لگتا آپ کی آواز سن کے چلیں صحیح بچا خدا حافظ مرسز حسنین موجود رہی بہت کم لوگ ہیں جن کو نزلہ زکام کچھ ہوا نہیں سیزن ہیں اور آئی وڈ سے جو ایسے ہیں وہ لکھی ہیں لکھی ہیں ملکہ اور ضروری ہے صرف کوویڈ کرونا کی باقی ہے نزلہ زکام خود ایک وائرس ہے جو ایک سے دوسری میں لگتا ہے تو ضرور ماسک پہنے اگر آپ کو ایسی کوئی شکایت ہے تو پریز حالت نہ ملیں احتیاج کریں لازمی ہے اور یہ نزلہ زکامی کے فلو ایک وائرس ہے جو ہزاروں سال سے چلا ہوا آتا رہا ہے یہ ایک فیکٹ ہے نا میک شور خیال لگیں اپنا بھی اور اپنوں کا بھی بریڈ سلائز چوب کر رہے ہیں یہ اس کے اندر اٹھ کرتے ہیں اچھا یہ براون بریڈ ہے ہمار پاس جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا بھی ٹھیک ہے بہت اچھے سیسے مکس کریں گے اور پیاز ایک کتھت ہے اس سے بھی چوب کر کے میں اٹھ کر رہا ہوں پیاز کو بھی چوب کر کے اسی کے اندر اٹھ کر رہا ہے اچھا بلکل فائن چوب کیجئے گا لیکن یہ کباب ہے بہت سی لوگ اس میں براون پیاز بھی اٹھ کرتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے جی یہ پراتھے بھی کافی کرسپی ہیں مزے کے پیاز بھی چوب کر رہے ہیں بھی کوئی فائن چوب کر لیں گے پیاز بھی چوب کر رہے ہیں پیاز بھی چوب کر رہے ہیں پیاز بھی چوب کر رہے ہیں یہ بھی ہم کباب کے اندر اٹھ کریں گے کباب کہاں کی ڈیشیں آپ کول کر کے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو چوب کر اس میں اٹھ کیا کمک کے اندر اور ایک وقت کی طرف بریک کے بعد کباب باقی پروسس بھی جارے رہے گا دیکھتا رہی ہے شیف ٹونٹی ون اور ٹھیک ٹونٹی ون ٹھیک ہے موسیقی 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 اس طرح سے چاہیں تو پیس بھی کرلیں کوئی اشیو نہیں ہے ایک پراثرے کے اندر دو کباب اٹھ کرلیں اور اگر یہاں کیمہ بھی بن جائے تو فکر کی کوئی سرود نہیں ہے اس کے بعد جو یہ ایملی اور یہ چلات جو بنایا تھا ہم نے یہ اٹھ کیا چٹنی بہت مزی کی یہ کھٹاس بھی مٹھا یہ بھی اٹھ کیا اور آخر میں ایک اور چیز ذرا سا چاہٹ مسالہ پراثرے کو اس طرح فولڈ کیجئے اس طرح رکھتے رہیں گے ٹھیک ہے جی پھر سے کچھ کرنے ہیں انتہیار اسی طرح بچوں کو آپ اسکول باکس میں دے سکتے ہیں پکننگ کیلئے یہ بہت اچھا ہے یہ اچھی چیزیں آپ آلی بیولیوں پھول کے اندر کور کر لیں تو یہ ایزیلی یہ پراثر بھی رہتا ہے صحیح رہتا ہے اور کباب ٹھیک ہے جی تو دھائی سے تین منٹ ہم یہ کوئی کلی بناتے ہیں پہلے پھر سے ریپیٹیشن ہوگی سالات پتہ کباب یہ جو سیلیڈ بنایا تھا ہملی بھی آ جائے تو اچھا ہے بہت زائکے دار بنے گا تیسٹی ہے آپ کو بتاتے چلیں جن کو لذیز تیسٹی کھانا چاہیے تیسٹی ہے یہ ہلکا سا چاٹ مسالہ سپرنگل کیا اور اس طرح سے پھلے ہاف رول کیا اس طرح آپ نے اس طرح کھیج دیا اور اس طرح رول کر دیا ویسے تو ایپورٹ سے آپ سپر کھانے کی ضرورت نہیں ایزیٹس رکھیں کچھ آپ کو کر کے دکھائیں گے اور کوئیکلی کرنا ٹائم کا میں ہمارے پاس پراثہ چکا ہے اس کے ساتھ ہی سلاات پتہ ایک اور چیز بھی آپ کر سکتے ہیں جو لوگ چھتنی کی شوقی نہیں اس طرح آپ یہ چھتنی پھلے 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 کر لیا اس کے بعد یہ سلاات پتہ آ چکا ہے سلاات پتے کے بعد جو کباب اس طرح سے کباب آ گئے بات یہ ختم نہ ہوگی پھر سے سلاات جی اور پھر سے اس طرح یہ رول بنا لیجیے ٹھیک ہے جی اچھی جگہ ہیں بے بھی مہنگا فوڑ ہو چکا ہے ساتھ سو کا ایک رول ہوتا ہے اگر چھے بھی بنا رہے ہیں تو یہ کافی کوسلی فوڑ آپ گھرگی کے چند میں خود دیار کر سکتے ہیں پھر سے پراتھا چٹنی اپلائکیا سلاات پتہ اور یہ کباب پھر سے یہ سیلڈ چٹنی چاڑ مسالہ اور پھر سے کہیں گے ہیلڈی ہے جن کا گلہ خراب اور شکایت ہوں وہ بھی کھا سکتے ہیں زیادہ اویلی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایک پراتھا آپ کے سامنے یہاں کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ رکھیں گے بیٹر پیپر پراتھا چٹنی کباب یہ سیلڈ چٹنی شارپ مسالہ اور اسے ہم ایسے رکھیں گے اس کے ایج پہ اسے فول نہیں کر رہے ٹھیک ہے جی انشاءالہ ہم ٹرائے کریں گے آپ سے لے رہے جہاں 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 موجود ہے اور جیسے ہم نے کہا کہ کباب کباب بنتے ہیں اپنے پر جگہ اپنے پر انداز ہیں کچھ اور بھی تیار کریں گے آپ سے لے رہے جہاں جہاں کل ملاقات ہوگی اور یہ ہی کہیں گے جی ہمیشہ جو کہتا ہے پاؤزیٹیو سورس پاؤزیٹیو سورس یہ ہی ضروری ہے نیگٹیوٹی کے ساتھ آپ رہ نہیں سکتے تھے بر با دیئے تینکیو اوریمال خدا حافظ ملس کچھ اور 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 کچ موسیقی